بکھر موتی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پچانوے اور حیات الصحابہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو اناسی پر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا حضور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو میں نے عرض کیا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے میری ہڑیاں کمزور ہو گئی ہیں یعنی میں بڑا ہو گیا ہوں میں آپ خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس لئے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وہ چیز سکھیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے نفع دے حضور خاتم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جس پتھر درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لئے دعائے مغفرت کی ہے اے قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ صبحوں کی نماز کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی کو ہو اس سے تم اندھے پن کوڑ پن اور فالج سے محفوظ رہو گے اے قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا بھی پڑھا کرو اللہم انی اسألوکا مما عندکا وآفظ علی من فضلکا وانشر علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک میرے محترم سامعین یہ کتنی قیمتی دعائیں ہیں جو خود حضور پاک صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی ہیں اور ہمیں بھی ان دعاؤں کا احتمام کرنا چاہیے اگر ہم بھی صبحوں کی نماز کے بعد تین مرتبہ یہ دعائیں اور یہ سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی یہ کلمات کہہ لیں تو اس میں وقت بھی نہیں لگے گا لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے